اچھا سر عمران خان مشن کشمیر کے اوپر روانہ ہو گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پیاریاں کیسی ہیں ہماری دیکھیں یہ جو مشن کشمیر ہے اس کے اوپر ہم نعرے تو بہت بڑے بڑے لگا رہے ہیں بیانبازی بھی بہت ہو رہی ہے میرا تو پہلے سے جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہ ہے اور میرا خیال ہے پچھلے پروگرام میں ایردگرد میں کافی پروگرام میں چونکہ بیٹھتا ہوں یہ میں نے بات کی کہ آپ دو چار اقدامات کرنے کے بعد پھر اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور ان تعریفوں میں کئی دن لگا دیتے ہیں آپ جس آدمی سے آپ کا پالا پڑا ہے میں موڈی کی بات کروں آپ اس کو ہٹلر بھی کہتے ہیں اور بجا طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہٹلر نمائک چیز ہے جو اس وقت کا ہٹلر ہے ہندوستان میں ایک نیا ہٹلر پیدا ہو چکا ہے مگر کیا اس کے ساتھ برطاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ ہم دو چار جگہوں پہ ہمیں کامیابی اگر ہو یعنی اب تک جو کامیابی ہوئی وہ کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ کشمیر کا نام اٹھ کھڑا ہوا ہے کشمیر کا نام دنیا بھول چکی تھی کم از کم کشمیر کا نام اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کی ایک وجہ تھا موڈی کا اپنا اقدام بھی ہے جو اس نے وہاں پر کرٹیکلڈ قتم کر دی بلکل یہ نہ اٹھتا تو موڈی کو کریڈٹ دیں یہی میں ادھر آتا تھا کہ اس کا جو نام اٹھا ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ اس نے جو پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے اس کا زخم ہے جس کے تحت کشمیر کا نام اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ یہ نہ کرتا تو کشمیر کا نام وہی رہتا ہمارے تو مولانا فضل الرمان دس سال سے کشمیر کمیٹی کے چیرمن آج تک کشمیر کے بارے میں ان کے موں سے بات سنی ابھی پچھلے دنوں سے پھر وہ کشمیر کا ذکر کرنے لگ گئے کشمیر کا نام لینا انہوں نے شروع کر دیا تو اس لیے ہمارے یہاں تو ہم کشمیر کو ایک حد تک میں کہوں گا کہ دفن کر چکے تھے اور سال میں ایک دن بس کشمیر ڈے منانے کے لیے ایک جیتی کا اظہار کرنے کے لیے آپ ایک چھٹی کر لیں اور اسی طرح جو جنرل اسیمبلی کا اجلاس ہے یوئن کا ایک تقریر اور اس تقریر میں چند فکرے پرائم منسٹر سے لکھ کر ان کو دے دیں کہ آپ بول دیں تو ہم کہتے ہیں وہاں کشمیر کے بارے میں ہم نے بہت بڑا کام کیا پھر ہمیں تو مہدی کا شکر گزار ہونا چاہیے بلکل مسئلہ کشمیر ہم نے دفن کر دیا تھا بلکل بلکل اس نے زندہ کیا اس نے یہ مردہ قبر سے نکالا ہے یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس سے سوفی ساتھ اتفاق کرتا ہوں مگر ہم نے بھی کچھ کردار ادا کیا جب مہدی نے یہ کام کیا تو بلکل بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم نے دنیا کی جو نظر ہے وہ اس پر ڈالنے کے لیے ایک جارہانہ سفارتکاری کی اور اس سفارتکاری کے نتیجے میں آج دنیا کے کونے کونے میں کشمیر کا نام لیا جا رہا ہے وہ یورپین یونین کا محکمہ ہو وہ کانگریس ہو وہ یوکے کے ممبرز آف پارلیمنٹ ہو وہ دنیا کے ہر کونے سے اس کے حق میں آواز اٹھی ہے اس حد تک جائز ہے مگر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے نتائج کی بنیاد پر آپ کی جو کاروائی ہے اس کو جج کرنا ہے نتائج آپ جو مرضی نارے لگاتے رہے ہیں مگر نتائج مجھے چاہیے اور نتائج ہی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے جو تگ و دوکی وہ کتنی کامیاب رہی تو نتائج تو یہ ہے کہ موڈی وہیں بیٹھا ہے آج پینتالیس چھالیس دن ہو گئے کرفیو کو آج میرے خواہد سنتالیس ہو گئے سنتالیس ہو گئے چلے چھالیس سنتالیس بڑے یہ ہاف سینچری بننے جاری پچاس دن ہو جائیں گے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا سب کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور ابھی جو یون کے جو سیکریٹری ہیں کل میں ان کا پھر سے بیان سن رہا تھا کہ حالات کو نارمل کرنے کے لیے ہندوستان میں کام ہونا چاہیے اور پاکستان اور ہندوستان آپ اس میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کریں کریں یعنی سجیسٹ کیا جا رہا ہے کوئی ایسا حکم آیا ہے کہ اس کام کو ختم کرو تری سیونٹی ختم کرو اور سپریم کورٹ کا آرڈری آیا ہے بھارتی انڈین سپریم کورٹ کا نہیں وہ بھی آرڈر اس طرح کا ہے بڑا ابحام ہے اس میں کہ جی حالات جو ہے نارمل کشمیر میں کرنے چاہیے کرو کوئی اس میں ڈیڈ لائن نہیں ہے کوئی اس کے اندر آرڈر نامی چیز نہیں ہے ہاں چو کنٹیکٹ فائل ہوگی محمودی کے خلاف انڈین سپریم کورٹ میں پاکستان کے لائر نے یہاں سے ای میل کر کے انڈین سپریم کورٹ کو ای میل کی ہے وہ آپ کر لیں انڈین سپریم کورٹ جا ہے یہ وہی ہے نا جس نے وہ افضل گروہ والا جو کیس ہے اس میں کہا تھا کہ جی اس کے خلاف ہمیں شواہد نہیں ملے مگر چونکہ بھارت کے لوگ جہاں ان کے جذبات ہیں اس جذبات کی بنا پر اس کو پانسی دے رہے ہیں اور دے دیں یہ ہے ہائیس سیٹ آف ججمنٹ انڈیا کی کہ جذبات کی بنیاد پر ایک شخص کو پانسی دے دیں تو آپ اس سے کیا توکر رکھتے ہیں اس موڈی کی حکومت کے ہوتے ہوئے اور پھر وہاں انتہا پسندی کا عالم یہ ہے کہ کشمیر کے جو حق میں بات کرے گا اس کو رس ایس کے لوگ ویسی مار دیں گے تو ان حالات میں جج جو ہیں یا جو عدلیہ ہے وہ کشمیر کے حق میں کچھ کر سکتی ہے امیر وائز عمر فاروق سے انہیں تو لکھے دے دیا ہے کہ سیاسی سرگری میں میں حصہ نہیں لیں گے اور رہائی پالی ہے انہوں نے آج ابھی میں نے اردو پائنٹ پر دھوڑی دیر پہلے یہ خبر پڑھی ہے تو رہائی پالی بالکل سو مقصد یہ ہوا کہ آپ کھڑے ہو کر اگر حق اور سچ کی بات اور کشمیر کے حق میں کوئی بات کریں گے کی بنیاد پر ہونی چاہیے تو وہاں یہ امید نہ رکھیں کہ کشمیر کا معاملہ کہ ان کے سپریم کورٹ سے کوہل کرنے کی بات ہوگی وہ تو بحالت مجبوری انہوں نے ایک میان دے دیا ہے اور نہ اس کو یو این کچھ کر سکی ہے نہ اس کو باقی دنیا بھر میں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور بات چیت ہو رہی ہے اس پہ موڈی پہ کوئی اثر پڑا ہے اور جہاں سے وہ ہونا ہے وہاں سے کوئی اس طرح کی آواز نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہیں میں سوپر پاور کی بات کرتا سوپر پاور کی آپ بات کرتے ہیں بھارتے چیف ننگی دھمکیاں دے رہا ہے باقی سان کو وزیر دفاع دے رہا ہے ہم ازاد کشمیر پر موزہ کرتے ہیں اور یہ ان کے جو ان کا منصوبہ بندی ہے اس میں شامل ہے جگہ جگہ آپ دیکھ لیجئے اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ ان کا آگے جو ان کے ایڈوانس ہے مقبوزہ کشمیر کے بعد وہ ازاد کشمیر ہے اس کے اندر گلگت بلتستان بھی ہے تاکہ آپ کا سی پیک کا پورا روٹ ختم کر دیا جائے سی پیک کو بہت بڑا دھماکے کے ساتھ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ مختلف طریقے اختیار کر چکے مگر اس سے ان کو کامیابی نہیں تو یہ سی پیک والا معاملہ اور سب سے بڑی بات لداخ میں بہت بڑی امریکن بیس اسی لئے انہوں نے لداخ میں بھی اپلائی کیا ہے نا این چین کے ساتھ مل جانا اور پھر یہ جو آپ کوریڈور بنائیں گے جب آپ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر پہ قبضہ کرنے کا جو آپ نے سوچ پرکھا ہے تو پھر ہندوستان اور افغانستان آپ سے مرج ہو گئے نا تو ہندوستان کے جو خواب ہیں وہ بھی پورے ہو گئے لداخ میں ملٹری بیس کاؤنٹر چائنہ امریکہ کی جو مومنٹ ہے وہ بھی ان کے خواب پورے ہو جائیں گے تو یہ تو ایک بہت ہالتناک قسم کی سچویشن ہے جس کی طرح وہ بڑھ رہے ہیں اس لیے ان کے جو مفادات ہیں وہ تو ہندوستان کے ساتھ جڑے ہوئے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر کل کو وہ ہندوستان مان بھی جائے سالسی والا معاملہ امریکہ کرے گا کیا آپ اس پہ یقین رکھ سکتے ہیں اس کو آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں امریکہ نے آج تک امریکہ جو ہے آپ کے اعتماد پہ کبھی پورا اترا آج تک ستر سال ہو گئے پاکستان کی تاریخ کو تو آج وہ آپ کے اعتماد پہ کیسے پورا اترے ہیں وہ سرسار ہندوستان کے ساتھ ہے یہ ٹرائنگل ہے اسرائیل ہے یہ ہے امریکہ ہے اور ہندوستان ہے ان کے مفادات آپس میں ملتے ہیں جڑتے ہیں یعنی اس طرف یہ کشمیر کا معاملہ ہوا اور نتن یاہو نے انانونس کر دیا کہ جناب وہ جو مغربی کنارہ ہے انتخابات کے بعد اگر اس کو کامیابی ہوتی ہے تو اس پہ قبضہ کرے گا امریکہ افغانستان سے تو بھاگنا چاہتا ہے لڈاک کی جو اتنی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں وہاں پر ائر ویس بنا کر وہ کیا صرف چائنہ پر نظر رکھنا چاہتا ہے یا پاکستان پر نظر رکھنا چاہتا ہے نہیں اس کا تو اس خطے میں بہت سارے مفادات ہیں اس خطے میں وسائل جو ہیں اس خطے کے all the way سینڈرل ایشیا تک آگے جائیں نا اس کے وسائل کے وسائل کے اوپر اس کی نظریں ہوتی ہیں وہ تو وسائل کے ویسے پہلے علاقے کو قابو کرتا ہے تبضہ کرتا ہے پھر اس کے وسائل جو ہیں اڑپ کر جاتا ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ چین جو ہے وہ خوشحالی لوگوں کے گھر تک لے کر جاتا ہے یہ پہلے گھر سے خوشحالی چین تا ہے اور پھر اپنے مقصود سے حل کرتا ہے یہ دونوں بالکل opposite ہیں دوسرے کے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ جانا چاہتا ہے یہ بھی ہماری سوچ ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے یہ مت سوچیں کہ وہ افغانستان کو چھوڑنا چاہتا ہے اتنی بڑی اس کی وہاں پہ investment ہو چکی ہے پھر چین جو ایک واضح طور پر دنیا کی سپر بار بننے جا رہا ہے اس پر نظر رکھنا اس کو روکنا سی پیک کو روکنا آپ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے بڑے ان کے مقاصد ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے افغانستان سے وہ جانا چاہتا ہوتا تو ایک امریکن سولجر کی موت پر اس کو بہانہ بناتے ہوئے یہ مذاکرات سے پیشے بھاگ جاتا ایسے تو نہیں ہوتا سی پیک کو سر انڈیا نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا امریکہ دونوں نہ انڈیا کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں امریکہ کو چین سے تکلیف ہے اور ہندوستان کو پاکستان سے تکلیف ہے یہ تو ایک سی پیک آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے آٹھ کوریڈور ہیں دنیا بھر کو کور کر رہا ہے چین ہم تو ایک ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہم سے ہے تو چین تو ایک پوری دنیا کے اوپر چھانے جا رہا ہے اور یہ امریکہ کیسے قبول کرے اس کو تو قبول نہیں ہے اور پھر چین کے ساتھ روس بھی ہے دونوں ملے ہوئے مل جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس لیے یہ معاملے جو ہیں اس کو آپ پورے خطے کی صورتحال دیکھیں آپ پورا جو جغرافی ہے آپ کے اردکر دوسری صورتحال دیکھیں جو جہاں کرنا چاہتا ہے اس کو بھی مت بھولیں یہ جو ان کی آئل تنصیبات پہ جو اٹیک ہوا ہے سعودی عرب کا یہ کیوں نہیں پتہ چل رہا آپ کو کہ جی کس نے یہ حملہ کر دیا آ جا کے ایران کے اوپر سب کی نظریں ہیں ایران ایسا کیوں کرے گا اس کو نہیں معلوم کہ اس سب چیز پکری جائے گی اور ایران جا ہے سعودی عرب کے ساتھ جبکہ پہلے ہی اس کے اوپر اتنی سینکشنز امریکہ کی لگ چکی اس کو روک دیا گیا وہ جو بھی ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جو خبر ہے وہ یہ ہے اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کے اندر تو اسرائیل شامل ہے اور جی ایس ایف تھرٹی فائیف جو ففت جنریشن جہاز ہے جو اسرائیل ہی کو امریکہ نے باہر اپنے ملک سے دیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جی ایس ایف تھرٹی فائیف ففت جنریشن جہاز جو کہ بہت مہنگا جہاز ہے اور ابھی تک وہ صحیح طرح سے اس کو بیچا بھی نہیں گیا ترکی کے ساتھ ایک جگہ یہ پرامس کیا گیا تھا مگر اب اس سے وہ پیچھے اٹ گیا امریکہ وہ تو نہیں ترکی کو یہ جہاز دے گا تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنے کو کچھ اور ہیں اور اصل میں کہانی کہیں اور جا رہی ہے مشرق وستہ کا پورا اگر آپ منظر نامہ دیکھیں تو اور پھر پاکستان کی طرف جیسے توپوں کے جو رخ ہیں وہ موڑے گئے ہیں اور یہ پاکستان تو ہمیشہ سے ایک ایسی ان کو دکھتی رک کی طرح محسوس ہوتا ہے جو ہر وقت ان کو درد دے رہی ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو مضبوط کر لو یہ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے کہ جی موڈی جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے اور موڈی جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے جریبان میں بھی تو جھانکیں کیا اس ملک کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو اور یاد رکھیں کہ اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو آپ کے اوپر جاریت ہوگی یہ ہمارے قائد عظم جو تھے انہوں نے پاکستان ائر فورس کے بارے میں انیس سو اٹالیس میں وہ پاکستان پی ایف اکیڈمی رسال پر وزٹ کرنے آئے تھے ادھر ابھی بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ اویک ائر فورس جو کمزور ائر فورس ہے وہ جاریت کرنے والے کو موقع دے گی آپ ان کی مرہونیں منت ہوں گے اس وقت ائر پاور کے بارے میں انہوں نے بات کر دی تھی ان کی ذرا ویجن دیکھیں وہ آج کی دنیا کو دیکھ رہے تھے یہ اٹالیس آپ لے لیں تقریباً ستر سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے وہ آج کی بعد ائر پاور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اب جو ائر پاور ہے اس نے فیصلہ کن ایک مرحلہ اختیار کر رکھا ہے سجی مختصر بتا دیں گے یہ جو فیفت جنریشن جہاز ہے جو آپ نے جی ایس ایف تھرٹی فائیو کی میں نے بات کیا یہ کیا چیز ہے سجی یہ فیفت جنریشن کی بات میرا خیر ہے اپنے پروگرام میں ہم بات کر یہ ابھی تک جو جہاز ہیں وہ فورس جنریشن ہیں اب وہ فیفت جنریشن کی طرف دنیا جا چکی امریکہ نے بھی بنا لیا روس نے بھی بنا لیا چین نے بھی بنا لیا یہ ایک نئی طرز کا جہاز ہے جیسے ایف سکسٹین جب آیا تھا تو ایک نئی طرز کا جہاز تھا اس کی خاصیت کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے سب سے بڑی بات کی یہ سٹیلت ہے ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا تو اس کے اندر بے شمار پھر آگے اتنی کوالٹیز ہیں کہ جو کہ پچھلے روایتی جہاز ہیں ان سے ایک بہت بڑا جمپ ہے جو اس نے آگے لیا جیسے ایف سکسٹین نے ایک جمپ لیا تھا اس وقت کے روایتی جہازوں سے تو ہمارے جو جی ایف تھنڈر کے جو بلوکس ہیں وہ فورت میں ہیں وہ فیفت جنریشن میں کب جا کے تھا نہیں اس طرح نہیں ہوگا اس کو فیفت جنریشن نہ آپ کہیں فیفت جنریشن کے لیے پاکستان نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے اور ہم نے اس وقت جب ہم نے جی ایف سیونٹین بنایا تھا جب میں چیف پروجیکٹ ڈریکٹر تھا تو اس وقت بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ ہم نے جو اب تجربہ حاصل کیا ہے آئندہ پہلے تو ہم نے چین کے ساتھ مل کے بنایا انشاءاللہ آئندہ جو فیفت جنریشن جہاز ہے جس کی طرف دنیا اب آگے بڑے گی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر بنائے گا ہم نے اب کسی کی مدد نہیں لینی اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے ایک ایوییشن سٹی اس نام پر بن چکی ہے اور اس کی جو پڑھائی اور اس کا جو سارا نالج ہے اس کے بارے میں مریئر یونیورسٹی میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ فیفت جنریشن کی طرف ہم خود چل پڑے ہیں بہت بہت شکریہ سچی میں نے تو آپ کو اپود بتایا کہ تین بچ گیا ناظرین بڑی زبردست گفتگوگ تھی دلچسپ باتیں بھی کھیں لیکن سب سے بڑی جو مجھے اچھی بات لگی ہم فیفت جنریشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان اپنا جو ہے وہ کون سا اس کو ہم تیارہ بولیں گے سب اس کو تیارہ نام تو دیں گے جب وقت آئے گا مگر اتنا آپ سمجھ لیں کہ فیفت جنریشن جہاز ہے جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے فورت جنریشن سے آگے جیسے ایف سکسٹین ایک بہت بڑا جمپ تھا اس وقت کے رائیتی جہازوں سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں اسی طرح یہ آج جو آپ کے ایف سکسٹین تو آپ کے رفال تو جی ایف سیونٹین تھنڈر تو یورو فائٹر یہ سارے فورت جنریشن ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا جمپ ہو آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں ناظرین جو میں نے اپنا سائن آؤٹ کہنا تھا وہ شاہد لطیف صاحب نے کہہ دیا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ